اسرائیل کے صدر اسحاق حیزوک نے کہا ہے کہ انہیں حال ہی میں پاکستانی نیزاد امریکیوں کا ایک وفد ملاجس سے ایک حیرت انگیز تجربہ قرار دیا اور اس کی ایک مثال کے طور پر ذکر کیا جس نے انہیں مسلم دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں عظیم تبدیلی کا مظاہرہ کیا ایرزوک نے یہ مارکس 26 مائی کو سویڈن لینڈ میں شہر ڈیویس میں ورل اکنومک فارم ڈلیو ای ایف کے سالانہ اجلاس میں خصوصی خطاب کے دوران کہا جبکہ ابراہم ایکارڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے 2020 میں امریکہ کے سالسی میں ہونے والا ایک معاہدہ جس میں اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لائے گیا جس میں سے یہ ممالک شامل تھے یو اے ای امارات بہرین اینڈ سوڈان ان کا کہنا ہے کہ ابراہم ایکارڈ بہت زیادہ پیداوار دے رہی ہے اور آپ سے ان تاؤن کے دائرے کا ریکارڈ کو پڑھانے کیلئے بھی ہم کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ جانتے ہیں ہم اس زندگی کے ہر سطح پر دیکھ رہے ہیں مخصوص دوروں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم تمام معاشی سائنسی احترائی سطح پر درچسپی دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ذاتی احساسات کے بارے میں مزید بتاؤں گا صدر کا کہنا ہے حیزوگ نے کہا کہ انہیں گزشتہ ہفتے میں دو وفد ملے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ایک عظیم تبدیلی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک مراکش سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں رائے سازوں کا ایک وفتہ جس نے فیس بک پر ایک اسرائیلی گروپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے وہ دونوں آئے اور ایک گھنٹے تک ہمارے ساتھ بیٹے رہے اور وہ کارٹو کو توڑنے اور اپنے آگے تعلقات بڑھانے کو سامنے حیرت انگیز رکھے اور ایک دوسری کے ساتھ جوڑے رہنے کو کہا اگلے ہی دن حیزو نے انہیں پاکستانی تارکین وطن کا ایک وفت ملا جو امریکہ میں اپنے خطے کے دیگر ممالک ارکائن کے ساتھ مقیم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مجھے کہنا ضروری ہے کہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا ہمارے پاس اسرائیل میں پاکستانی لیڈروں کا کوئی گروپ اس دائرکار میں نہیں ہے اور یہ سب امرہب دورے کے ہوا ہے یعنی یہودی اور مسلمان خطے میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہیزو نے ان پاکستانیوں کے بارے میں تفسیرات کا ذکر نہیں کیا جن سے اس کی ملاقات ہوئی لیکن ایک اسرائیلی جر سرکاری تنظیم انجیو نے مشرقی وسطہ میں ایک امن کو فاروق دینے کیلئے ایک پاکستانی امریکی وفت کے دورے کا احتمام بھی کیا ہے موسیقی